بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی ایک میں واردت سناتا ہوں جو کہ بندے ستنہ افراد کا یہ گروہ تھا جی اور یہ پورے ستنہ کے ستنہ افراد کا گروہ پکڑا گیا ساتھ میں دو وہ بندے بھی ان لوگوں نے پکڑا دیا ہے جو ان کو پناہ دیتے تھے سعودی ریبی میں رہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں میرے پردیسی بھائیوں کے لیے کبھی کوئی بھی کسی قسم کی یا چوری چکاری دو نمبری والا معاملہ کسی کے ساتھ دھوکہ افراد کرنا اس چیز سے باز رہیں بھائی ایک نہیں دو دنی ایک ماہ دو ماہ چھ ماہ بعد آپ ہاتھ لگ جائیں گے یہ کنفرم بات ہے اور جب آپ ہاتھ لگ جائیں گے پھر یہاں پر نہ تو سفارش چلے گی نہ پیسہ چلے گا آپ کو پھر جیل نمبی کاٹنی پڑے گی اور اگر آپ کا جرم زیادہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے آپ تا حیات کے لیے یہیں پر جیل میں رہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ستنہ افراد کا گروہ پکڑا گیا ہے ریاض سے یہ پکڑا گیا ہے جس میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا باقی تو بھائی دوسرے تھے لیکن ایک پاکستانی شامل تھا اس پاکستانی کے مطلق پر پڑھ کر مجھے خود سے دکھ ہوا ہے حقیقت بات ہے یہ بندے کام کیا کر رہے تھے یہ بھائی جو کہیں گاڑی کہیں کھڑی ہوئی ہے کوئی پرانی گاڑی ہے کوئی بیکار گاڑی کھڑی ہوئی ہے یا کسی نے گاڑی کھڑی کی ہے جیسا کہ میرے بھائی اکثر بہت سے گاڑی کھڑی کر کے کہیں نہ کہیں بھائی چھوٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ گاڑی اٹھا لی وہاں سے گیپ کر دی یا پرانی گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے کہیں ان کو اٹھا لیا ان کو گیپ کر دیا یا جو گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں ان کے پنسے بھائی پرزے وغیرہ نکال لی ہے جو کار آمد ہوتے ہیں یہ کام کرتے تھے یعنی کہ گاڑییں پرانی اٹھا لی ان کو آگے بیج دیا ان کے پرزے نکال لی آگے سیل کر دی ہے حالانکہ آپ گاڑی لیتے ہیں کہ اس کو کھولتے ہیں کہ پرزہ اس کا سیل کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی یہ سعودیری بھی ہے ابھی دیکھ رہا ہے سترہ کا سترہ افراد کا بھائی گروہ پکڑا گیا ہے تو ایک پاکستانی میں شامد تھا جو بھی تھا ایسے کام سعودیری بھی بھائی نہیں کرنے چاہیے آپ کو پتہ ہے یہ مبیس وغیرہ ان کی بہت تیز ہے اگر آپ کے پاس سے کوئی سعودی گزرتا ہے تو وہ اس کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے چاہے وہ مبیس وغیرہ ہو یا نہ ہو یعنی کہ سی آئی ڈی وہ بھائی اگر آپ کو دو نمبر کام کر رہے ہیں آپ کی پکچر وغیرہ یا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا لی اس نے تو پھر آپ کو اندر ہی ڈالیں گے وہ پکڑ کر یہ کنفرم بات ہے